بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس زیون کو جب پورا پاکستان سیلیبریشن کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایکریمنٹ ہو گیا ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے لیے اور تیم بلین ڈالر ہمیں نو ماہ کے قلی لرسے کے اندر ملیں گے این اسی وقت جب پاکستان خوشیاں منا رہا تھا ہم سب خوشیاں منا رہے تھے اسی وقت ایک اور خبر بھی آئی جو شاید اس سیلیبریشن میں دب کے رہ گئی جس کا بہت امپورٹنٹ تعلق ہے ہماری معیشت کے ساتھ ہمارے جو ڈیکٹ ریپیمنٹس ہیں اس کے ساتھ ہماری جو ریزرپز کی بیلڈنگ ہے اس کے ساتھ جی ہاں وہ ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس اس سال ایف وائی ٹوانٹی تھری میں تیس جون کو ختم ہونے والے سال میں تیرہ فیصد کم ہو گئی تیرہ فیصد کم ہو کر وہ ستائیس اشاریہ سیون سیون بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں جبکہ پچھلے سال ایف وائی ٹوانٹی ٹو کے اندر اکتیس بلین ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹس تھی پاکستان کی ایکسپورٹس اس وقت تیرہ فیصد کم ہوئی جب اس خطے کے اندر بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس چھ فیصد سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور ان کی ایکسپورٹس پچ پن اشاریہ پانچ پانچ بلین ڈالر پہ پہنچ گئی پاکستان کی ایکسپورٹس بہنہ دیش کی ایکسپورٹس کا تقریبا نصب ہو کر رہ گئی ہیں اور اس کو ہمیں بڑا سیریت لینا ہوگا ہم نے سیلیبریشنز تو کر لی ہم نے سٹاک ایکسچینج کی اندر اپنے منافعے تو کما لیے حالانکہ اگر دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی کہ پہلے سے خبر 26 جون کو کس طرح سے سٹاک کے پلیئرز کو یہ مل گئی کے ایسے لے ہونے والا ہے 26 جون کو تیرہ سو اکتر پوائنٹ کا اضافہ سو کے چیز میں دیکھنا میں آیا اور اگلے دن ستائیس جون کو کوئی تقریبا پندرہ پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور پھر تین جولائی کو تین جولائی کو چوبیس سو چھالیس پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا لیکن پھر اگلے دن ہی ہم نے دیکھا کہ تین سو اکتالیس پوائنٹ کی کمی ہو گئی یہ اس قسم کی سپیکولیشن کو ظاہر کرتا ہے یہ اس قسم کی ہماری ایک مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی انویسٹر جو ہیں وہ کسینو اکانومی چاہتے ہیں وہ ہر وہ کام جہاں شورٹ ٹائم کی اندر منافع کما سکیں اس میں تو بہت بڑی جلدیس بھی لیتے ہیں چاہے وہ ڈالر کی پرائز کو بڑھانا ہو چاہے وہ سونے کی قیمت کو رات او رات اضافہ کر کے انتہائی بلند سطح پر پہنچانا ہو اس میں تو ہم بہت بڑی جلدیس بھی لیتے ہیں لیکن انڈسٹریز کے لیے پاکستان میں سازگار محول ہی پیدا نہیں کیا گیا یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ اگر اپنے ملک کے اندر ایسا انوائرمنٹ ایسا کنڈیوسف انوائرمنٹ پیدا کرتی جس سے انڈسٹریز زیادہ زیادہ لگتی اور ہماری جو سپیکولیٹیو جو مائنڈ سیٹس ہیں ہماری جو سپیکولیشنز میں پریڈ کرنا یا میں یہ کہوں گا کہ کسینوں کے اندر جا کے ہم نے انویسمنٹ کرنا یہ ہمارا ختم ہو کے اور ریل انویسمنٹ میں آئے گا آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے پاس جو پاکستان کی ایکسپورٹس کے بیک بون ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس اس کے اندر کوئی پندرہ فیصد کی کمی آ چکی ہے اگر اتنی بڑی کمی دیکھیں تو ہماری پوری ایکسپورٹس کو ہلا کے رکھ دیا ہے لاسٹ ایر ہم نے ایکسپورٹس میں اضافہ دیکھا تھا ٹیکسٹائل کا لیکن اس سال انتہائی کمی نظر آئی ہے اور ہماری جو صورتحال نظر آ رہی ہے جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے لیے جو لیٹر آف انٹینٹ دیا ہے جو شرائط مانی ہے اس میں بھی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں آپ کی ایکسپورٹس بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کانسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کا کتنا ہے کانسٹ آف منیفیکسنگ کتنی ہے اگر پاکستان کو دیکھیں خطے کے اندر دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی جو ریجنل جو انرچی کی کمپیٹیٹیف نیس ہے وہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ ہم نے آر سی ای ٹی ریجنل کمپیٹیٹیف انرچی ٹیرف واپس لے لیا وزڑ کر لیا آئی ایم اپ کی کنڈیشنز کو مانتے ہوئے اور بنگلہ دیش میں تقریبا ہر چیز پر سبسیڈی دی جاتی ہے ان کی ایکسپورٹ چاہے سبز مرچ لے لیں آلو لے لیں وہ کوئی بھی چیز ہے انہیں کوئی ریسٹرکٹیف ایکسپورٹ ریجیم نہیں رکھا ہوا وہ ہر وہ چیز ایکسپورٹ کراتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ریبیٹ دیتے ہیں انسانٹیف دیتے ہیں اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس ریمیٹنس کے لیے بھی انسانٹیف ہے اور ان کے پاس ایکسپورٹرز کا بھی آلگ سے ایکسچینج ریٹ ہے وہاں ملٹیپل ایکسچینج ریٹ کو اپنایا ہوا تھا پاکستان کی ایکسپورٹ گر رہی ہیں اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ہم نے ایف بائی ٹونٹی فور میں آراؤنڈ بارہ بلین کے قریب ریزرپس کو بیلڈ کرنا ہے یہ ریزرپس کیسے بیلڈ ہوں گے جب ہماری ایکسپورٹس ڈاؤنورڈ ہوگی جب ہماری ریمیٹنس ڈاؤنورڈ ہوں گی تو ہمارے پاس ایک کہاں سے آئے گا اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا پرائم منسٹر صاحب کو فانانس منسٹر صاحب کو بیٹھ کے سیریزلی اس کو پونڈر کرنا چاہیے کہ ایک برین سٹرومنگ کی جائے تمام سٹیکھولڈرز کو بلائے چاہے اور ان سٹیکھولڈرز کو جو ہماری بیروکریسی کی انڈیکس کے اندر ہیں جن کا مائنڈ سیٹ ہی حکومت سے سبسڈیز لینا ہے کہ یہ کر دیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں تو ہم یہ کر دیں گے والا مائنڈ سیٹ نہیں چاہیے اب ہماری ایکسپورٹس اگر دیکھیں دنیا بھر کی ایکسپورٹس دیکھیں ان کا ڈائنمکس چینج ہو رہے ہیں تیزی سے کانٹریز اپنے ایکسپورٹرز کو کمپیٹیٹیو بناتے ہیں پاکستان کے ایکسپورٹرز کا ہاتھ پیر بندے میں اور گلوبل ایرینہ میں ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے اور ہمارے جو مقابل ہمارے سامنے جو کمپیٹیٹر کانٹریز ہیں وہ ہمیں مار رہے ہیں ادھر سے مار رہے ہیں ادھر سے مار رہے ہیں چاہے ٹیکسٹیل کی ایکسپورٹ لے لیں چاہے ہم دوسری لیدر کی ایکسپورٹ لے رہے ہیں رائس کی ایکسپورٹ لے رہے ہیں تقریباً تمام ایکسپورٹس میں ہماری گرابٹ آئی ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایک ہی سلوشن ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ جی پاکستان کی ایکسپورٹ بھرانے کا وہ ایک ہی سلوشن یہ ہے کہ پاکستان اپنی کرنسی کو honestly sincerely market based کرنسی کرے تاکہ آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں جن کی cost of manufacturing cost of doing business بہت زیادہ بڑھ چکا ہے خاص طور پر انرجی کی پرائس ہماری اس وقت ریجن کے مقابل میں بہت مہنگی ہو چکی ہے 13 cents سے زیادہ کی انرجی کی cost کے اوپر اب انڈسٹریز compete نہیں کر پائیں گی تو آپ کو اس کو absorb کرانے کے لیے price increase کو currency کو free float کرنا پڑتا ہے جب currency آپ کی free float ہوتی ہے honestly تو اس کے بعد آپ competitive بن جاتے ہو اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہم نے 3 FDA کیے 3 free trade agreement کیے 3 free trade agreement کے اندر چائنا اور بنگلہ دیش میں تو ہمارے total against گیا ہے ہمارے جو آج economic crisis ہے جو ہمارا current account خسارہ trade deficit جو اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن جو ہے وہ چائنا کے ساتھ free trade agreement تھا ہم نے ایک efficient economy کے ساتھ ایک giant کے ساتھ دنیا کا ایک giant ملک ہے جو exports میں aggressively کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اپنے free trade agreement کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی جو exports ہیں یہاں سے وہ صرف commodities کی رہی اور وہاں سے چائنا سے ہم نے valueded ہر چیز import کرنا چروی کی یہاں تک پاکستان میں کچھ vendors جو چھوٹی چیزیں بنا رہے تھے ان کی factories ان کی کاروبار بھی بند ہو کے رہے گئے ہمیں اپنے آپ کو ایک اور dynamic exchange بھی کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان آج بھی پرانے فرسودہ نظام export منسلک ہے جیسے ڈی ٹی آر ہی سکیم ہے جیسے آپ کے export processing zone ہیں اور اب ایک نیا ہم نے خواب لیا ہے وہ یہ ہے کہ special economic zone جس میں ابھی دس سال لگیں گے پورا develop ہونے کے لئے ان سے exports نہیں بڑی آج تک ہمارا export processing zone جو کراچی بھی ہے وہ ہی پورا کام نہیں کر سکا اور جو بڑے نائن zone جو ہم بنانے جا رہے ہیں اور کے پی کے سے لے کر کراچی دھاویجی تک ہمارے zone بنیں گے اس کی بھی جب تکمیل ہوگی اس وقت جا کے growth ہائے گی اور result کیا نکلے گا اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے dynamics ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کرنا ہوگا اگر آپ مثال دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے سامنے سب سے قریبی ملک UAE کی exports لیں سنگاپور کی exports لیں ہونگ کونگ کی exports لیں یہ تین موالک ہیں جو زیادہ تر کچھ بھی پیدا نہیں کرتے کچھ بھی نہیں بناتے معمولی validation کچھ کرتے ہوں گے technology کی کچھ چیز ہوں گی لیکن کچھ ملک سے کرتے تو وہ بھی انہی تین ممالک سے ری روٹ ہو کے آتی ہیں اور ہم اتنے ایفیشنٹ ہیں کہ ہم اپنی exports بھی ڈائریکٹ مارکٹ میں نہیں بھیج رہے ہیں ہماری exports بھی انہی تین ممالک کے ذریعے ری روٹ ہوتی ہیں ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا ہمیں نئی trading blocks کو جوائن کرنا ہوگا یہ تین FTA سے کام نہیں پڑے گا اور آئندہ جو آنے والے ایفیشنٹ FTA ہیں وہ بھی ایفیشنٹ economies کے ساتھ کیے جا رہے ہیں ٹرکی کا FTA اور ہمارا تھائیلینڈ کا FTA یا پھر ہم سعودی عرب جی سی blocks جوائن کر رہا ہوں گے مثال کے طور پہ چائنا نے ایک برازیل رشیا انڈیا چائنا انہوں نے ایک zone بنائیا ساؤت افریقہ نے ایک block بنائیا ہے اس میں ہر دنیا کا ہر ملک تقریبا چاہتا ہے اس block میں آ جائے تاکہ اپنی trade کو بڑھا سکے اسی طرح سے آپ نہ ہم RCEP میں جا سکے نہ برکس کو جوائن کیا برکس کے اندر کام کرنا ہوگا چائنا ہمیں help out کر سکتا ہے اس کو جوائن کرانے کے لیے جس طرح سے رشیا نے انڈیا کو اس کے حصہ بنایا تو چائنا بھی ہمیں کر سکتا ہے ہمیں اس میں جا کے جوائن کرنا ہوگا ہمارے پاس labor cost کم ہے اس کو attack کرنے کے لیے ہمیں ایک کام تو یہ کرنا ہوگا کہ ہمارے جو inflation کا rate اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں aggressively ایسے اقدامات کرنے ہوگے کہ پاکستان میں جو انیسیساری جو انجینئر انفلیشن ہو جاتا ہے جو commodities کو بھورڈ کر 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 دیتے اس کو کم کر ریٹ کو 22% رکھا ہوا اس کو گریجوالی کم کر 6% پر لانا ہوگا تب جا کے کم ہم ان ممالک کے ساتھ کمپیٹ کر سکھیں گے اس کے ادھر سے ادھر اپنی investment لے کے جاتے ہیں پاکستان میں اس لئے لینڈنگ کرتے کہ یہاں پر interest rate بہت high ہے یہاں پر tax rate بہت high tax کا نظام بہت تکلیف دے اور یہی وجہ ہے کہ نہ پاکستان اس tax net میں آنا چاہتے ہیں اور نہ foreign companies یہاں پر compete کر سکتی ہیں ہم نے دیکھا کہ حالیہ جنہوں میں بہت ساری foreign companies بھی یہاں سے ملک بزنس wind up کر چلی گئی ہمیں ایک محول بنانا ہوگا ایسا جس مقامی اور بیرونی سرمایہ کر دونوں کو level playing field دی جائے اس کی مثالیں آپ کے سامنے دبائی کو دیکھ لیں ہونگ کونگ دیکھ لیں سنگھ پور دیکھ لیں ان تمام جگہ ملیشیا میں دیکھ لیں سب جگہ جو ہے ایک environment دیا جاتا ہے جہاں پر export grow کر سکیں پاکستان چار crop سے اپنی export نہیں بڑھا سکے گا ہمیں اپنا surplus بنانے کے لیے ہم نے out of the box چیزیں برانی ہوں گی وہ چیزیں جو پاکستان کی exports میں اضافہ کر سکیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے شکریہ اگر آپ کو میرے وی لاؤکس پسند آ رہے ہیں تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اگر کوئی آپ نے رائے دینی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں دوں دیکھتے رہیے thank you very much